پاکستان آئرلینڈ میچ کے دوران قیدی نمبر 804 کے نعرے ہیں صرف یہی نعرہ نہیں رکھایا گیا بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ پلٹیکل سیاسی نعرے ہیں میدان میں ہمیں سننے کو ملے کیونکہ میں خود بھی میچ دیکھ رہا تھا اور اس دوران ہر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ نعرے بلند ہو رہے تھے جس میں قیدی نمبر 804 سمجھ میں آتا ہے کہ آپ یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا بلکہ آپ ایک چلو نعرہ پہلے تو کرکٹ کے میدان میں ہونے ہی چاہیے لیکن اگر آپ نے نعرہ بھی دیا ٹھیک ہو گیا لیکن آپ کسی کو چور چور کے نعرے لگا رہے ہیں دیکھ وزیالہ پنجاب جو ہے ہماری مریم نواز ان کا نام لے کر آپ جو ہے وہ نعرے لگا رہے ہیں ان کے والد کا نام لے کر آپ جو ہے وہ نعرے لگا رہے ہیں پھر آپ جو ہے وہ اور بہت زیادہ جو ہے وہ سیاسی جو ہے وہ نعرے لگا رہے ہیں کیا کرکٹ کے میدان صرف اسی لیے بچے ہیں آپ کل سے جو ہے وہ افغانی فینس کو لطا رہے ہیں میں بھی اس کے پر کافی جیدہ غصے میں ہوں مجھے بھی اس بات کے اوپر غصہ آیا ہے کہ یار بطور پاکستانی ہمارے ہیرو کے ساتھ ہمارے نعشہ سٹار کے ساتھ افغان فینس نے جو ہے وہ بتنوی سکھی ہے لیکن ذرا یہ گروان میں جانکے نا اپنے دیکھیں ذرا دیکھیں آپ خود کتنے پانی میں ہیں مطلب آپ کو نہیں پتا کہ آئی سی سی رولز کے دہت آپ کرکٹ کے میدان میں سیاسی نعرے نہیں لگا سکتے آپ وہاں مسلسل نعرے لگا رہے ہیں مطلب آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں صحیح کہتے ہیں پاکستانی جہاں بھی چلے جائے نا یہ پاکستانی ہی رہتے ہیں ان کی آتے وہی ہیں بیسی ہی جو ہے وہ حرکتیں کرتے ہیں چاہے وہ پاکستان کے باہر ہوں چاہے وہ پاکستان کے باہر ہوں پاکستان کے باہر تھوڑا ڈھنڈا زیادہ ہوتا ہے تو تھوڑے سے انسان کے بچے بنے رہتے ہیں لیکن جب وہ تھوڑی سی اس سے ان کو جہاں دیکھتے ہیں تھوڑے سے کٹھے ہو گئے مندے تو پھر وہاں یہ اپنی حرکتیں جو ہوں شروع کر دیتے ہیں میں مسلسل سنو رہا تھا پوری دنیا میں وہ میچ لائف بارکاسٹ ہو رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ پوری دنیا میں کیا پیغام جا رہا ہے پاکستانی لوگوں کا پاکستانی فینس کا کہ ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ بھی ہے پڑے رکھے لوگ ہیں آپ کو سیاسی اختلاف ہے آپ کو سیاسی چیزوں کے اوپر احتراز ہے کچھ بھی ہے آپ کے پاس اپنا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس بہت زیادہ آپ کو دکھ درب ہے واپس پاکستانا یہاں آ کر اپنی بات کریں جو آپ نے کرنا ہے کریں لیکن ٹرگٹ کے میدان اس بات پر سختی سے ممانعت کرتا ہے کہ آپ نے سٹیڈیم کے اندر کسی بھی قسم کا سیاسی نعرہ نہیں لگانا یہ تو اچھی بات ہے کہ ان کو اردو نہیں آتی یا ہو سکتا ہے کہ اگر ان لوگوں نے اس کو بات کا نوٹس بھی لیا جو اس طرح کا فین یا اس طرح کے لوگ جو سٹیڈیم میں نعرے لگاتے ہیں ان کے اوپر سٹیڈیم کے اندر بین بھی لگایا جاتا ہے ان کے حلاف قانونی کاربائی بھی کی جاتا ہے یہ دنیا بر میں ایسا ہوتا ہے لیکن پاکستانی فینز ہیں پاکستان کی جگہ ہسائی دنیا بر میں کرتے ہیں میں ایک ویڈیو کلپ میں دیکھ رہا ہوں جس پہ چیئر وین پی سی بی محسن نفیر سے میری کوئی ان سے پرسنل کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ پاکستان کا چیئر وین کرکٹ بورڈ بن گیا آپ کو اس کی نگرام وزیرا پنجاب کے طور پر وزیرا داخلہ پاکستان کے طور پر بہت ساری چیزوں سے اختلاف ہوگا مجھے بھی ہے سب کو ہے لیکن جب وہ وہاں پہنچ گیا تو چیئر وین پی سی بی کی طور پہنچ گیا اور وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی وہاں پر نمائنگی کر رہا ہے اب وہاں پر بھی فوجیوں سے متعلق بات کر رہے ہیں ان لوگوں سے اس کو ویڈیوز بنا رہے ہیں اس کی ایک اچھی چیز یہ ہوئی کہ اس نے بڑا پولائٹلی جو ہے وہ لوگوں کو جواب دیا اس کو بھی دیکھ کر لوگ جو نعرے لگا رہے ہیں یار کون لوگو یار مجھے اس بات سے قدھن جو ہے وہ آپ کی پولٹیکل جو آپ کی سوچ ہے نظریات ہیں پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہے ایک کے ساتھ ہے دوسری کے ساتھ ہے مجھے اس بات سے قطع نظر میرا اطراز اس بات پر ہے کہ سٹیڈیم تو ایٹلیس سیاسی نہ کریں وہاں پر پاکستان کی جگہ سائی نہ کریں وہاں پر سپورٹس دیکھنے کے ہیں کھیل کو انجوائے کرنے کے تو وہاں جا کر آپ کھیل کو انجوائے کریں فیملی کے ساتھ اپنا اچھا ٹائم گزاریں چار پانچ شک گھنٹیں اور واپس آ کے اپنے گھر پر جو کرنے آپ کریں لیکن پاکستان کی جگہ سائی پاکستان کا نام پھر وہاں پر سیاسی نعرے پھر اس طرح کی حرکتیں اچھی حرکتیں یہ زیبنی ہے تھا اس وقت لوگ پاکستان میں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ افغانی فینس کے اوپر جو پابندی لگانے چاہیے کہ وہ سٹیڈیم کے اندر نہیں دنیا بر میں پھر پاکستانی فینس سے کیا کرنا چاہیے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں آپ پاکستان سوپر لیگ میں دیکھ لیں آتے ہیں سیاسی نعرے شروع جاتے ہیں ملتان میں کتنے واقعات ہوئے ہیں ان کو وہاں پر بڑی ٹائٹ سیکیورٹی کرنے میں کراچی مصرہ کے واقعات ہوئے ہیں لاہور مصرہ کے واقعات ہوئے ہیں پنڈی مصرہ کے واقعات ہوئے ہیں ایشیا کے علاوہ آپ اور کہاں ایسے واقعات ہوتے ہیں تھوڑا سا محذب رویہ اپنائیں اتنے محذب آپ ممالک میں موجود ہیں جہاں بڑی بہترین ہے ہر چیز دسپلن ہے ایک رول ہے وہاں پر وہاں پر رہ کر بھی آپ کی یہی حرکتیں تو پھر آپ تو قدو اللہ یافظ ہے